کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلی گزاؤں میں انڈے لازمی دیں یعنی کہ آپ اب چھے ماہ کی عمر سے اپنے بچوں کو انڈے کھلا سکتے ہیں اور کیوں ایسا کرنا چاہیے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گی صحت مند کیسے رہا جائے سائنس کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ چھوٹے بچوں کو پہلی گزاؤں کب دینی چاہیے اور ان کے لیے پہلی بہترین گزاؤں کیا ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میں انڈوں میں بات کروں گی کہ انڈے چھوٹے بچوں کے لیے کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور کس طرح سے والدین ان کی گزاؤں میں انڈوں کو انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں انڈوں کے بارے میں ہیلتھ ایکسپرٹس یہی کہتے تھے کہ بچے جب تک بارہ مہینے سے زیادہ کی عمر کے نہیں ہو جاتے تو ان کو انڈے مت کھلائے جائیں کیونکہ انڈوں کی جو سفیدی ہوتی ہیں اس میں ایسی پروٹین ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگر بچوں کو انڈے جلدی انٹروڈیوز کروایا جائیں تو وہ الرجی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی زبردست دو سائنٹفک سٹیڈیز کی گئیں ایک دوزار دس میں پبلش ہوئی اور ایک دوزار سترہ میں ان سائنٹفک سٹیڈیز کے ریزلٹس کے مطابق والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پہلی گزاؤں میں سے ایک گزاؤں انڈے بھی شامل کریں تو ان سائنٹفک سٹیڈیز کے ریزلٹس کی وجہ سے یوکی کا نیشنل ہیلتھ سرویس یعنی انہیس اور اسی طرح سے کینیڈا اب یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلی گزاؤں میں انڈے لازمی دیں یعنی کہ آپ اب چھے ماہ کی عمر سے اپنے بچوں کو انڈے کھلا سکتے ہیں اور اب میں بات کروں گی کہ آخر ایسا کیوں کرنا چاہیے اس ساتھ میں میں آپ کو ایسی ریسپیز بھی دوں گی جن کے ذریعہ آپ اپنے بچوں کی گزاؤں میں انڈو کو شامل کر سکتے ہیں جب بچے چھے ماہ کے ہو جاتے ہیں تو ان میں آئرن کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان کو ایسی گزائیں کھلانی چاہیے جن میں آئرن کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے کیونکہ آئرن ان کے خون کے خولیوں اور ان کی برین کی ڈیویلمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور انڈو میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے انڈو میں آئرن کے ساتھ ساتھ پروٹین وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای وائٹیمن بی ڈویل اور فو لیٹ کافی مقدار میں ہوتے ہیں جو بچوں کی نشہ نما کے لیے کافی ضروری ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انڈو میں کولین کافی مقدار میں ہوتا ہے کولین کے بارے میں ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کی برین ڈیویلمنٹ کے لیے ان کے مسلز کے کنٹرول کے لیے ان کی موومنٹ کے لیے ان کے نروس سسٹم کے اچھے سے کام کرنے کے لیے اور ان کے جگر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب میں جلدی سے آپ کو چھوٹے بچوں کے لیے انڈو سے بنیوی کچھ چیزوں کی مزیدار سی ریسپیز دوں گی تو پہلی ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک عدد ہارڈ بوئلڈ انڈا کچھ تھوڑی سی سبزیاں جیسے کہ گاجریں اور مٹر سبزیوں کو آپ بوئل کر لیں یا سٹیم کر لیں جب تک کہ وہ نرم نہیں ہو جاتی اور پھر آپ ایک باول میں یہ سبزیاں اور ہارڈ بوئلڈ ایگ ڈال کے اچھے سے میش کر لیں اور اگر بہت تھک سی پیسٹ بن رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے آپ اس میں دودھ یا پانی شامل کر سکتے ہیں اور دوسری ریسپی کے لیے آپ کو چاہیے انڈے اور براؤن رائز بہت ہی مزیدار ریسپی ہوگی اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ صحت سے برپور ہوگی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دو ہارڈ بوئلڈ ایگز ایک کپ پہلے سے تیار براؤن رائز اور ایک چتھائی کپ آپ اس میں سبزیوں کی پیوری یا میش سبزیاں یا کیلہ شامل کر سکتے ہیں اب ان تمام انگریڈیمز کو ایک باول میں ڈال کے اچھے سے میش کر کے مکس کر لیں اور ایک اچھی سی پیسٹ بنانے اور جیسے میں نے پہلے بتایا اگر بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے پیسٹ تو اس کو تھوڑا پتلا کرنے کے لیے آپ اس میں دودھ یا پانی شامل کر سکتے ہیں تیسری ریسپی بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک ہارڈ بوئلڈ ایگ تھوڑا سا دودھ یا پانی تو آپ اس ہارڈ بوئلڈ ایگ کو اچھے سے میش کر لیں اور ساتھ میں اس میں آپ دودھ یا پانی شامل کر لیں تاکہ ایک پیسٹ سی بن جائے اور یہ آپ اپنے بچے کو ناشتے کے طور پر دے سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ